اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر حفظہیدر ہومیو فیزیشن اور آج ہم جیس میڈیسن کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک بیوٹی کی میڈیسن ہے اس بیوٹی میڈیسن کا نام ہے برپریس ایکوپولیم برپریس ایکوپولیم کا نام لیتے ہی دو طرح کے میتھ جو ہیں وہ لوگوں میں کریئٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلا میتھ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ رنگ گورا ہو جاتا ہے یعنی بلکل وائٹ ماربل کی طرح ہم ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہے جو ہماری سکن ٹون ہوتی ہے اس سے دو سکن ٹون اور زیادہ لائٹر ہم ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے لئے انف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کا یہ میتھ ہوتا ہے یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ جس باتیں ہیں اور اس سے رنگ گورا نہیں ہوتا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو صرف دو سے تین دن استعمال کر کے یا ایک ہفتہ استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا رنگ گورا نہیں ہوا تو جب وہ دوسری بیوٹی پرڈکٹ لیتے ہیں تو کیا ان کا رنگ اتنا ہی گورا ہو جاتا ہے جو سٹیرائیڈ ہوتے ہیں وہ تیزی سے اثر کرتے ہیں اور بعد میں اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ اس سے تو آپ سب تاکفی ہیں اگر ہم نے ہومیوپیتھی کی میڈیسن یہ بربری سیکو فولیم لی ہے اور اس کے بعد ہمیں ریزلٹ نہیں آیا تو تیسری غلطی ہماری یہ ہے کہ یہ ایک ایڈ آن ریمیڈی ہے ایڈ آن ریمیڈی اس کو کہتے ہیں جس میں کچھ مکس کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دوبنا ہو جاتا ہے اگر اس کو اندر سلفر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر ہیپر سلف استعمال کرتے ہیں یا کسی قسم کی بھی اور میڈیسن جو اس سے ریلیونٹ ہوتی ہے جو کہ ہومیوپیتھس کو پتا ہوتا ہے اگر وہ اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں تو اس کا اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اگر فیس پیک ہم نے بنانا ہے تو ہم ملتانی مٹی کے اندر جب گلاب جل بناتے ہیں گلیسرین ڈالتے ہیں ساتھ میں اگر ہم اس کو ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت زیادہ اس کا اثر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور فوراں اور کوئی اس کا ریسپونس آتا ہے اگر ہم آلو کی بناتے ہیں آلو کی بلیچ جو بناتے ہیں اس کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا دوں گی کہ آلو کی بلیچ کے اندر آلو کو کرش کر کے اور اس کا جو جوس ہے اس کے اندر بربریس ایکو فولیم ڈالی جاتی ہے تو پھر بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے لیٹر آلو ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سکن پر اگر سکارز ہوتے ہیں تو اس میں بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کو ایکنی ہیں اور پس والے ایکنی ہیں تو اس کے لیے بھی بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کے چہرے پر بہت زیادہ پسینہ آتا ہے اوور سویٹنگ ہوتی ہے آپ کا میک اپ جو ہے وہ سیٹ نہیں رہتا اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت اچھی ہے مگر کیوں کہ فارم میں استعمال کی تھیے گا اگر آپ کو سکن ٹوم دو طرح کی ہے یعنی کہیں سے آپ دارک ہیں کہیں سے آپ کی سکن ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کو پیگمنٹس ہیں اگر آپ کو پیگمنٹیشن ہو رہی ہے پیگمنٹیشن دو طرح کی ہوتی ہے یاد رکھے گا ایک پیگمنٹ وہ ہوتی ہے جو ہم کو ارلی ایج میں ہوتی ہے میل فیمل دونوں کو ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے جو ہمیں لیٹر آن ہوتی ہے مینو پوزل ہوتی ہے یعنی جب آپ کے پیگمنٹیشن یا چہرے کے اوپر دھوان دھوان سا یا چہرے کے اوپر بڑے بڑے بلامشز وغیرہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی بربرس ایکو فولیم بہت زیادہ اثر کرتی ہے اگر آپ کے سر میں کھرنڈ آ گئے ہیں آپ کے سر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ شدید سردرد ہے خارش ہوتی ہے اور اس کے بعد سر میں پھنسیاں بنتی ہیں تو اس کے لیے بھی بربرس ایکو فولیم بہت زیادہ ایفیکٹیو میڈیسن ہے اگر آپ کے آنکھوں میں بہت زیادہ جلن اور سنسیشن آتے ہیں اس طرح کے وارٹر وارٹر سا نکلتا ہے اور بڑا گاڑا سا ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کے جگر صحیح سے کام نہیں کرتا ہے تو یہ جگر کو بہت زیادہ ایکٹیو کر کے ہمارے لیبر کو بہت زیادہ ایکٹیو کر کے یہ ہمارا خون ساف کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہمارا رنگیو ہے وہ ساف ہو جاتا ہے کچھ لوگ بہت زیادہ سست رہتے ہیں اپنے کام میں اور سوئے رہتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سکنڈل ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ میڈیسن بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے اگر آپ کو گنجہ پن وقت سے پہلے شروع ہو گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ جیبورنڈی کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہے اگر آپ کو کھانے کے بعد وومٹ فیل ہوتا ہے اور آپ کو بار بار بھوک لگی رہتی ہے تو اس کے لیے بھی پرپریس ایکو فولیم بہت زیادہ اثر کرتی ہے مگر یاد رکھئے گا آپ کی زبان کے اوپر سفید تہہ اگر ہے تب یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر سفید تہہ نہیں ہے آپ کی زبان پر سفید تہہ جمعی ہوئی ہے اس کے بعد یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کے میدے میں ہر وقت جلن رہتی ہے تو اس وقت بھی یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اب ہم آ جاتے ہیں یورینیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کو یورن کرتے ہوئے یورن پاس کرتے ہوئے بہت زیادہ درد فیل ہوتا ہے تو اس وقت اکسٹم اور برپریس ایکو فولیم دونوں کو اگر مکس کر کے لیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اس کا استعمال اس کو اور زیادہ یوسفل بنا دیتا ہے اگر آپ کے سینے میں رسولی ہے اور اس کے بعد درد ہوتا ہے آپ کو تو اس میں بھی برپریس ایکو فولیم بہت اچھا اثر کرتی ہے جوانی کے کیل مہا سے نکلے ہوئے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اگر آپ کو خوشک ایکزیما ہے سلفر بھی اس میں کام کرتی ہے مگر آپ کو برپریس ایکو فولیم بہت اچھا اثر کرتی ہے بلاسٹ میں میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ سب سے زیادہ یہ بہترین کام جو کرتی ہے وہ ٹرائی سکن پر کرتی ہے اور ان لوگوں پر کرتی ہے جنہوں نے بہت زیادہ بیوٹی کریموں کے بعد اپنی سکن کو پرباد کر لیا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی جو ہے ایک ریمڈی ثابت ہوتی ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو طرح سے استعمال کرتے ہیں ایک اورل اور ایک آپ ایکسٹرنل اس کو یوز کر سکتے ہیں اورل کا طریقہ تو یہی ہے کہ بربریس ایکفولیم کیوں جو ہے وہ آپ لیں اور پانی میں ڈال کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دس کترے صبح دوپہر شان اور اسی طرح آپ اس کا سپری بھی بنا سکتے ہیں وہ سپری بھی میں آپ کو بتاتی ہے بربریس ایکفولیم کا یہ سپری ہے اس کو بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ گلاب جل استعمال کرتے ہیں اور جو جو آپ کے اندر جیسے ہیپر سیلف ہے سلفر ہے چینیشیا ہے سارسپریلہ ہے اور ساتھ میں ایکفولیم تو یہ بہت اچھا اثر کرتی ہے یہ ہمارے پاس آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود سے بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو بنانے کا طریقہ نہیں آرہا تو کمنٹ باکس بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ریمیڈی اس کو آپ استعمال کیجئے گا اور مجھے اس کے ریزلٹ کے بارے میں ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ موسیقی